بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد نبی کے ہاتھوں پر ان کا وزیر زندہ باد حسین منظرِ یومِ غدیر زندہ باد علی چینل پر آج غدیر کیا ہے غدیرِ عید اکبر ہے اس کو پر ہمارے مولانا سخلین عبدی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفینا بالقاصم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ فی کتابہ مبین وحوادق الصادقین وقلق الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا حدائناہ السبیلہ اما شاکروں و اما کفورا ازان اقرامی ازان ملت بتصدق خاک نالائن پائے شہزادی علمیان جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے یا علی چینل انڈیا کی طرف سے میں غدیر کی مبارک بات تمام مومنین و مومنات کو دیتا ہوں اور جیسا کہ ہمارے نیے ربا صاحب نے سوال کیے کہ غدیر کی اہمیت کیا ہے تو آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خلاق عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے یعنی ہم نے تم کو خلق کیا ہے اشرف المقلوقات بنایا ہے سب سے بہتر بنایا ہے سب سے افضل بنایا ہے تمام مخلوق میں تم سب سے بہتر ہو سب سے افضل ہو اور وہ اس بنیاد پہ بہتر ہو افضل ہو جس کے لئے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل کے ساتھ خلق کیا ہے عقلی کی بنیاد پر انسان سب سے افضل ہے بہتر ہے اشرف المقلوقات ہے لیکن یہ ہماری عقل جتنی بھی ہو وہ ناقص ہے عقل قل نہیں ہے جس طریقے سے آپ یہ دیکھئے کہ بچے بہت ہنار ہوتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں کچھ بچے عقل کم رکھتے ہیں کچھ بچے عقل زیادہ رکھتے ہیں تو جو کم رکھتے ہیں ان کو بھی تیچر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف وصرف استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ استاد کے ساتھ ساتھ کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ عام دنیا کی زندگی میں اگر بچے کو آپ ترقی آفتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی انسٹیٹوٹ میں کسی اسکول میں کسی مدرسے میں ڈالنا ہوتا ہے وہ اس لیے ڈالنا ہوتا ہے کہ وہاں تیچر اس کو پڑھائیں اور کیسے پڑھائیں کتاب سے پڑھائیں تو جب یہ ہماری عام زندگی میں ہم اتنا عقل و فہم رکھتے ہیں کہ بنا استاد کے اور بنا کتاب کے ہم ترقی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے بھی اسی لیے یہ انتظام کیا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہادی کو بھی بھیجا جناب آدم پہلے ہادی تھے جو اس دنیا میں آئے اور جب جناب آدم آئے تو یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اور جو ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کہیں پہ بھی بیچ میں بریک نہیں ہوا یعنی کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی حادی موجود نہ ہو جناب آدم کے بعد جناب شیش جناب شیش کے بعد جناب عزیز جناب عزیز کے بعد جناب نو درمیان میں اور بھی نبی ہیں اور بھی پیغمبر ہیں میں جلدی جلدی آپ کے ساتھ بات ارس کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ آخر میں ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا یہ آخری نبی ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں یہ آخری رسول ہیں ان کے بعد نبی تو نہیں آنا ہے پیغمبر تو نہیں آنا ہے رسول تو نہیں آنا ہے لیکن ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے اور اسی لئے آپ دیکھئے کہ ہر نبی نے اپنا وسیع اپنا جانشین بنایا جناب آدم نے جناب شیش کو بنایا جناب شیش نے جناب عزیز کو بنایا جناب عزیز نے جناب نو کو بنایا جناب نو کے بعد جناب ابراہیم آئے وہ بھی اپنا جانشین و خلیفہ بنا کے گئے جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ آئے وہ بھی اپنا جانشین و خلیفہ بنا کے گئے یعنی جناب یوشا بن نون کو انہوں نے اپنا جانشین و خلیفہ بنایا اور اس کے بعد آخر میں اپنے ہمارے نبی سے پہلے جو جناب عیسیٰ ہے تو ایسا نہیں تھا کہ جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پر چلے گئے اور کسی جانشین کو یہاں اس دنیا میں چھوڑ کے نہیں گئے ان کے جانشین ان کے خلیفہ جناب شمون تھے اور اس کے بعد یہ آخر میں جب ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے نبی ہیں جو چھوٹے رسول ہیں جو چھوٹے پیغمبر ہیں وہ اپنے جانشین و خلیفہ کو چھوڑ کے جائیں اور جو سردار انبیاء ہیں وہ اپنے جانشین و خلیفہ کو چھوڑ کے نہ جائیں یہ سوال مسلمانوں سے ہے کہ مسلمانوں کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہر نبی نے اپنا جانشین و خلیفہ چھوڑا اور من جانب اللہ ایسا نہیں کہ انہوں نے بنایا بلکہ جس میں کو اللہ نے حکم دیا اس کو جانشین و خلیفہ بنایا تو آخر میں جب ہمارے نبی آئے اور اس کے بعد تو نبی آنے بھی نہیں تھے تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ کوئی وسیع نہ ہو کوئی ولی نہ ہو کوئی خلیفہ نہ ہو کیونکہ یہ ہدایت کا سلسلہ تو قیامت تک چلنا ہے نبی تو دنیا سے ریلت کر کے چلے گئے لیکن نبی کے جانے کے بعد یعنی اب چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور ابھی کب تک یہ سلسلہ رہے گا یہ کوئی جانتا نہیں ہے سوائے اللہ کے تو اسی لئے نبی نے فرمایا کہ یہ ہدایت کا سلسلہ خط نہیں ہوگا اس میں برک نہیں لگے گا اسی لئے آپ نے فرمایا کہ ہمارے بعد ہمارے جیسے بارہ محمد اس دنیا میں ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک ہمارا کوئی نہ کوئی جانشین کوئی نہ کوئی خلیفہ کوئی نہ کوئی وسیع اس دنیا میں موجود رہے گا اور اسی لئے ہمارے آخری امام حجت اس وقت جو پردہ غیب میں ہیں ہم مانتے ہیں اور ہم اس لئے مانتے ہیں کہ ہم جناب آدم کو بھی مانتے ہیں جناب نو کو بھی مانتے ہیں جناب ابراہیم کو بھی جانتے ہیں جناب موسیٰ کو بھی مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور آخر میں ختمی مرتبت کو بھی مانتے ہیں تو ہم نے یہی سلسلہ دیکھا ہے قرآن کے حساب سے حدیث کے حساب سے نبی کے حدیث کے حساب سے قول کے حساب سے کہ ہر نبی نے اپنا جانشین اپنا خلیفہ چھوڑا اپنے بات اپنے جانشین اپنے خلیفہ کو منتخب کیا اس کا اعلان کیا اور اسی لئے اللہ نے جب نبی آخری حج سے یعنی ایک ہج کیا آپ نے اپنی زندگی میں آخری حج سے واپس ہوئے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا یا ایہو رسول بلگ ما انزلہ لائک من ربک اے رسول کہہ دیجئے پہنچا دیجئے کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اور اس کے بعد غدیر کے میدان میں جو لوگ آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے پٹ آیا گیا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا اور جب سب آگئے تب رسول نے مولا علی کو ایک ممبر بنایا پالان شتر کا ایک ممبر بنایا اس کے اوپر آپ بلند ہوئے بلند ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ مولا علی کو بلند فرمایا وہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انسانوں کے مولا ہے نہیں ہمارے نبی جو تھے وہ رحمت العالمین تھے یعنی رحمت العالمین اس دنیا کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ عالمین جتنے بھی عالم ہیں عالمین ہیں اس سب کے لیے آپ رحمت ہیں اور عالمین کے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنی کم اقلی کے حساب سے یہی کہتے ہیں کہ دو جہان ایک یہ جہان ہے اور ایک اوپر ہے وہ جہان ہے دو جہان نہیں ہیں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین سو کے اوپر جہان ہیں اور ایک ایک جہان میں تین سو تیرہ کے اوپر عالمین ہیں یعنی تین سو کے اوپر عالم ہیں اور ان عالمین میں سے تین سو تیرہ یعنی ایک ایک میں تین سو تیرہ ہیں تو کتنی بڑی اللہ کی دنیا ہے اور کتنا بڑا اللہ کی کائناتیں کوئی نہیں جانتا اور اس میں رحمت العالمین جو ہیں وہ رسول خدا ہیں تو جب رحمت العالمین رسول خدا ہیں تو اب رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس جس کم ہے مولا اس اس کے یہ علی مولا اب کسی بھی عالم میں کوئی رہتا ہے اور وہ اللہ کی ویدانیت کو مانتا ہے رسول کی رسالت کو مانتا ہے تو اس کو مولا علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا اور اگر نہیں مانیں گے تو آپ دیکھئے کہ انجام کیا ہے اس وقت دنیا کا کیوں کیونکہ بعد رسول جو لوگ اقتدار کے بھوکے تھے دولت کی حوص میں ڈوبے ہوئے تھے جو لوگ حکومت چاہتے تھے انہوں نے اپنی جیسی کی دولت کے چک کے لیے اور حکومت کے لیے اور اقتدار کے لیے انہوں نے رسول کی اس حدیث کو نہیں مانا اس وقت تو خاموش رہے لیکن اس میں بھی ایک ایسا تھا کہ جس نے انکار کیا مکونتا اور حارز ابن نومان فہری اس نے انکار کیا اور آپ بہتر جانتے ہیں سننی شاہد تمام کتابوں میں موجود ہے اور غدیر بھی موجود ہے اور یہ نوائد بھی موجود ہے کہ آسمان سے پتھر گرا اور وہ وہی پہ بھسم ہو گیا ختم ہو گیا تو آپ ہی دیکھئے کہ جو غدیر کو نہیں مانتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا جس نے کھلم کھلا انکار کیا رسول کی موجودگی میں انکار کیا جب اس کا حل یہ ہوا تو جو لوگ منافقت کے طور پر اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے ہیں غدیر کو نہیں مانتے ہیں غدیر کے مقابلے میں ان لوگوں کو مانتے ہیں کہ جو لوگوں کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں وہ جو لوگوں خراب ہوتے ہیں بے ایمان ہوتے ہیں ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو مسلمانوں نے خود بنایا جن کو بنایا اور جو لوگ بن گئے خود بخود بن گئے وہ پہلے بھی بنے اور دوسرے بھی بنے اور تیسرے بھی بنے اور آخر میں وہی مسلمان اتنا آجس ہوئے کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور لوگوں نے مولا علی کے ہاتھ میں آ کر بیعت کی ہے اور بیعت کر کے یہی کہا کہ یا علی آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور آپ ہی اس منصف کو سنبھال سکتے ہیں تو وہ بھی قائل ہوئے جو بیمان تھے جو غاسب تھے وہ بھی قائل ہوئے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی حاکم ہوئی نہیں سکتا ہے اور رہی بات یہ ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی وہ اپنے جیسا منتخب کر لیتی ہے وہ ایسا چن لیتی ہے لیکن دنیا میں جس طرح کے لوگ ہیں آپ بھی دیکھئے کہ مولا علی کو حکومت کرنے نہیں دی گئی اور جب حکومت کرنے نہیں دی گئی تو مولا علی نے جو کوفے میں خدبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب انصاف و عدل والا حاکم کوئی اچھا انسان تخت پر آکا بیٹھتا ہے تو تم اس کے سروں پر مسلط ہو جاتے ہو اور جب کوئی ظالم و جابر آ جاتا ہے تو تم اپنے گھروں میں چھپکے بیٹھ جاتے ہو تو آپ دیکھئے دنیا میں اس وقت پوری دنیا کے لیے تھی کہ آپ دیکھئے کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور جب کوئی ظالم و جابر حکومت آ جاتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں اس کے لیے کوئی وضاعت کرنے کے ضرورت نہیں آپ خوب جانتے ہیں خوب آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ہمیشہ ظالم و جابری حاکم رہے گا کیونکہ تم لوگ اسی لائق ہو اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ اسی لائق ہیں کہ ان کے اوپر ظالم و جابر حاکم رہے تو دانگرامی آپ یہ دیکھیں کہ اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو پھر دنیا میں اس کے بات ہوتا یہ جو ظلم پوری دنیا میں ہو رہا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ کربلا کے میدان میں ہوا کربلا کے میدان میں جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی صرف و صرف ایک وجہ تھی وہ تھی غدیر کہ یہ غدیر کی دشمنی تھی یہ ظلم جو تھا یہ غدیر کی وجہ سے تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے غدیر کو مٹانا چاہا لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی دی کہ یہ نہ یہ کربلا کو مٹا سکتے ہیں نہ یہ غدیر کو مٹا سکتے ہیں اور یہ کربلا اور یہ غدیر یہی دو ستون ہیں دین اسلام کے اگر دین اسلام سے غدیر کو نکال دیجئے اور کربلا کو نکال دیجئے تو آپ بتائیے کہ اسلام میں بچا کیا اسلام میں بچا کیا اسلام کے دو ستون ہیں ایک کا نام ہے غدیر اور دوسری کا نام ہے کربلا آج بھی اسلام سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ غدیر کے وجہ سے ہوتے ہیں یا کربلا کی وجہ سے ہوتے ہیں ورنہ اسلام میں کچھ ہے نہیں تو ایسا نے کہا ہمیں یہ غدیر میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فالو کیا غدیر کو فالو کیا اور جو شیعہ کہل آئے جو تشیعہ کہل آئے جو کہ ہم لوگ ہیں کہ ہمیشہ سے ہمارے آباؤ اجداد جب سے یہ اعلان ہوا تب سے اس کو مانتے چلے آئے ہیں اور اسی لیے اس کو فروغ دیتے ہیں کہ حق غدیر کے ذریعے سے باقی رہے گا حق کربلا کے ذریعے سے باقی رہے گا اگر کوئی حق جاننا چاہتا ہے اگر کوئی حق پہچاننا چاہتا ہے تو اس کو غدیر کے قریب آنے چاہیے اور غدیر یہ اٹھارہ ذلجہ جو نبی نے یہ اعلان کیا ہے اسی لیے آپ دیکھئے کہ عیدے تو بہت سی ہیں یہ آپ کوچھ رہے تھے کہ عیدے غدیر عیدے اکبر کیوں ہیں تو عیدے اکبر اس لیے ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کے یا علی چین علی کے اوپر یہ بات شاید عرض کی تھی کہ مسلمانوں میں دو عیدے ہیں یہ ہے عید الفطر ایک عید الزہا تو اب یہ دو عید ہیں لیکن جو ہم غدیر والے ہیں ان کے ہاں دو عیدے نہیں ہمارے تو پتہ نہیں کتنی عیدے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی بھی امام رسول کا کوئی بھی وارد جو دنیا میں ظاہر ہوا ہے تو ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہے یعنی چہردہ معصومین کی آمد جو ہے وہ سب کی سب عید ہے لیکن لفظ عید سے جو منصوب ہیں وہ ہمارے ہاں پنجتن پاک کے صدقے میں پانچ عیدے ہیں ایک پہلی عید ہے پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے دوسرا سفر کا ہوتا ہے تیسر ربی رفول کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ عید زہرہ ہے نور ربی رفول کو جب شہزادی مسکرائی تھی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے اس کے بعد عید الفطر ہے جو تمام لوگ سب مل کے عید بناتے ہیں تو ہم بھی عید وہ بناتے ہیں تمام مسلمان بناتے ہیں پھر اس کے بعد عید عزا ہے یعنی بخرید ہے تیسری عید ہے پھر اس کے بعد عید غدیر ہے یعنی اٹھارہ زلجہ اور پھر اس کے بعد عید مبائلہ ہے یعنی چوبیس زلجہ تو پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ نے ہمارے لیے یہ پانچ عیدیں بھی رکھی ہیں لیکن ان پانچوں عیدوں میں جو عید اکبر ہے جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید غدیر ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ عید غدیری کی وجہ سے تمام عیدیں ہیں اور عید غدیری کی وجہ سے اسلام ہے عید غدیری کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے اسلام باقی ہے انسانیت باقی ہے اور اس لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے اور جب سب سے بڑی خوشی کا دن ہے تو یہ عید آپ دیکھئے تین دن منائی جاتی ہے یعنی اٹھارہ اور انیس و بیس عید الوزہائی یعنی بخرید ہی خالی تین دن نہیں ہوتی بلکہ کیونکہ یہ عید اکبر ہے تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جو چھوٹے عید ہو وہ تین دن منائی جاؤ جو بڑی عید ہو وہ ایک دن ہو تو یہ تین دن عید ہے اور جب تین دن عید ہے اور اس عید کو ہم مناتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دور کے امام ہیں جو اللہ کی حجت ہیں جو رسول کے وارث ہیں جو مولا علی کے وارث ہیں ان کا جل سے جل ظہور ہو اور اس خوشی کے موقعوں کے اوپر ہم تمام مومنین مل کر اپنے دور کے امام کے بارگاہ میں تہنیت و مبارک بات پیش کرتے ہیں اور عیدی کے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو عیدی میں ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے اور فرماتے بھی آپ ہی ہیں اور خاص کر جو اس وقت کرونا کی وبا چل رہی ہے اس کرونا سے مومنین کو نجات دلائیے مومنین کیا تمام دنیا کے لوگوں کو اس سے نجات دلائیے یہ جل سے جل ختم ہو تاکہ جلدی چند دنوں کے بعد محرم ایام اعظا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس طریقہ سے ہم ایام اعظا میں مجلس و ماتم کرتے تھے آپ کے جت پر گریہ کرتے تھے اسی طریقہ سے ہم گریہ کریں ہم ماتم کریں اور ساتھ ساتھ ہم تمام مومن و مومنات کو بھی مبارک بات دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہید غدیر کی برکت سے ہمارے گھر اور ہمارا خاندان اور ہمارا کنبہ اور ہمارا فرقہ سب کا سب بہتر طریقے سے آپ تمام حضرات کو اید غدیر کی بہت بہت مبارک بات ہے اور یہ مبارک بات کے لائق یہ یا علی مدد چینل والے بھی ہیں کہ جنہوں نے پچھلے سال اسی غدیر کے دن اپنے چینل کا آغاز کیا تھا اور ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خوشی کے موقعوں پر آپ زیادہ سے زیادہ ان کے چینل کو سسکرائب کرئے لائک کیجئے فالو کرئے اور تاکہ یہ اسی طریقے سے خدمات انجام دیتے رہیں اور اچھے عمل یعنی حیاء اللہ خیر العمل کی اوپر گامزم رہیں رہا فیز